اللہ الرحمن الرحیم ویلکم ویلکم تودہ زہری کچن آج ہم بہت ہی مزہدار ایک چیز بنانے والے ہیں یہ ہے بروکلی آدھا کلو بروکلی لے کر ہم نے اسے اچھے طریقے سے کٹ لیا ہے دھو لیا ہے یہ ہم جو بنانے جارے ہیں وہ کیمہ بروکلی ہے یہ ہمارے پاس دیکھیں یہ میٹ کا بہترین کیمہ ہے آپ نے یہ لے لینا ہے آدھا کلو ہم نے بروکلی لی ہے آدھا کلو کیمہ لیا ہے آپ نے بھی بالکل ایسا ہے فریش کیمہ لینا ہے تاکہ آپ کو بہت مزہ آئے اس کو پکانے میں جو ہمیشہ درکار ہیں وہ یہ ہیں یہ ایک ٹی سپون ہم نے لیے ہے حلدی ایک چمچ پسا ہوا دھنیا ایک چمچ سرک مرچ پاورڈر ایک چمچ نمک اور چھے جوے لیسن کے لیسن کو آپ چوپی کر سکتی ہیں اور اسے کوٹ بھی سکتی ہیں یہ آدھی کٹوری ہمیں آئل چاہیے کیونکہ آپ کو پتہ ہے کیمہ میں آلریڈی چکنائی ہوتی ہے تھوڑی بہت تو ہوتی ہے اس لیے ہمیں آئل کی آدھی پیالی چاہیے یہ تین عدد ہمیں پیاس چاہیے اس کو ہم چھیل کر باری کٹ لیں گے یہ تین عدد ہمیں ٹیماٹر چاہیے اس کیم پیوری بنائیں گے ٹیماٹر پیوری اور یہ چار سے پانچ عدد ہمیں سبز مرچ درکار ہے یہ آدھا ٹی سپون ہمیں جو اسی ہے یہ کالی مرچ چاہیے اس کو ہم کریش کر کے ڈالیں گے اور ایک چمچ ہمیں سویا سوس چاہیے جب یہ بتاؤں گی میں آپ کو جب یہ پک جائے گا تو پھر ہم اس میں ایڈ کریں گے دیکھیں اب ہم آئل ڈالتے ہیں اب ہم اس میں پیاز ایڈ کریں گے یہ پیاز جو ہم نے وہ لی تھی ان کو باری کاٹ لیا ہے اب ہم اس کو ہلکہ ہلکہ فرائی کریں گے پیاز دیکھیں ہماری لائٹ براؤن ہو گئی ہے اب ہم اس میں لسن ڈال کے اسے فرائی کرتے ہیں یہ لسن وہی لسن ہے جس کا ہم نے پیسٹ بنا لیا تھا چھے جوے لسن کے ہماری اچھے طریقے سے بھون چکا ہے اب ہم اس میں کیما ایڈ کر کے اس کی بھونائی کرتے ہیں یہ ہم نے کیما ڈال لیا ہے ہم آہستہ آہستہ اب اسے چلاتے ہیں فرائی کریں گے اس میں پانی نہیں ڈالنا ہے اپنے خیال رکھنا ہے اس کو کیونکہ ہم نے فریش کیا تھا تو آل ایڈی گوش میں پانی ہوتا ہے ہم اسی کو ہی فرائی کریں گے اس کو خوش کریں گے تاکہ اس کا بہترین ٹیسٹ آئے ناظرین اس پوری ریسپی میں ہم نے پانی کا استعمال نہیں کرنا ہے یہ آپ یاد رکھئے گا یہ کیما ہمارا جو ہے یہ بلکل فرائی ہو چکا ہے اب ہم اس میں مسالہ اٹ کرتے ہیں یہ سارا مسالہ ہم نے اس میں اٹ کر دینا ہے ڈال دیں اور اب ہم اسے پھر دوبارہ سے مکس کرتے ہیں اسے بھونتے ہیں پہلے اس کو ہم بھون لیتے ہیں اچھے طریقے سے پھر اس میں ٹیماتر پیوری اٹ کرتے ہیں اور چار پانچ وہ جو ہم نے سبز میرچ رکھی تھی وہ کٹ کے ڈالیں گے یہ جو ہم نے ٹیماتر لیے تھے ان کا چھلکا ریموو کر کے ان کی پیوری تیار کر لیا اب وہ بھی ہم اس میں اٹ کرتے ہیں اب ہم اسے اچھے طریقے سے بھونیں گے جب یہ بھونے گا تو اس کا بہت اچھا فلیور نکلے گا پھر اس میں بروکلی ڈال کر اسے دم کر لیں گے یہ پانچ منٹ کا ہم ڈم لگائیں گے اسے پانچ منٹ تک ہم بھونیں گے اچھے طریقے سے یہ مسالہ دیکھیں جو ہم نے اٹ کیا تھا اسے اچھے طریقے سے بھون لیا ہے سبز میرچ بھی اس کو کٹ کر اسے بھی اچھے طریقے سے بھون لیا ہے اب ہم اس میں بروکلی اٹ کرتے ہیں اب ہم اس میں بروکلی اٹ کر رہے ہیں یہ دیکھئے اب ہم اسے تھوڑا سا چلاتے ہیں اور پھر اسے پانچ منٹ کا دم رکھتے ہیں ناظرین یہ ہمیشہ دم میں ہی گر جاتی ہے اس میں پانی ڈالنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے یہ پانچ منٹ کا جب ہم دم لگا چکیں گے اس میں پھر اس میں کالی منٹ کرش کر کے ڈالیں گے اور اس میں سویا سوس کا ایک چمچ بھی ڈالیں گے اور پھر اس کو دم لگا دیں گے دیکھیں ناظرین ہم نے اس میں کالی مرچ کرش کر کے ڈال دی ہیں اور اس میں ایک چمچ سویا سوس کا بھی ڈال دیا ہے اب ہم اسے پانچ منٹ کا دم لگا رہے ہیں اس کے بعد یہ ریڈی ٹوئٹ ہو جائے گا پھر ہم اسے ڈش آؤٹ کرتے ہیں ناظرین یہ دیکھئے کیمہ بروکلی ہمارا بلکل تیار ہو گیا ہے پانچ منٹ دم کے بعد اب ہم اسے ڈش آؤٹ کرتے ہیں جی ناظرین کیمہ بروکلی ہمارا تیار ہو گیا ہے یہ ہم نے سیلڈ بھی بنائی ہے اس کے لیے اور یہ دیکھیں بروکلی ہمارا کتنا زبردست تیار ہے جب آپ اسے کھائیں گی اور میری ریسپی کو فالو کریں گی تو آپ کو بہت مزہ آنے والا ہے یہ بہت ہی یونیک ریسپی ہے بہنوں آپ اسے ضرور ٹرائی کیجئے گا اور بہت جھٹ پڑ تیار ہو جاتی ہے یہ اس میں مسئلہ بھی نہیں ہوتا اس کو آپ وائٹ رائز کے ساتھ بھی اس کو آپ نان کے ساتھ بھی لے سکتی ہیں یہ دیکھیں میں آپ کو کلوز میں دکھا رہی ہوں آپ کو بہت مزہ آئے گا بلکل ایسے میری ریسپی کو فالو کیجئے گا مجھے دعاوں میں یاد رکھئے گا میرے چینل کو بھی ضرور سبکرائب کیجئے گا بیل آئیکن بھی دبائیے گا اور مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ